میاں نواز شریف کے صحیح میں ایک اور پیچیت گیس سامنے آگئی دائیں بازو کے نیچے گلٹیوں کی موجودگی کے انکشاف سابق وزیراعظم کا مدافعتی نظام نہ ہونے کے برابر ہے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان کے مطابق نواز شریف کے دماغ کی شریانیں پچاسی فیصد بند ہیں شریانوں کو کھولنے کے لیے سٹنٹ ڈالا جائے گا مردے ہرنے بچوں کے سلام نے ہتھیار ڈال دیئے آسوار بختاور نے والد کو درخواستے زمانت دائر کرنے پر راضی کر لیا بچے والد کی تشریشناک حالت دے کر انتہائی جذباتی ہو گئے سابق صدر ایک گھنٹے تک انکار کرتے رہے پھر بختاور اور آسوار نے واسطے دیئے اور منا دیا بلاول بھٹو نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں نیا وزیراعظم آئے گا پھر ترمیم ہوگی حکمت تین ماہ میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکی لگتا نہیں چھے ماہ میں ایک تانون بنا لے گی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظام ہے بڑتی میں گائی پر تحریک انصاف کی کور رہنما پھٹ پڑے ہمارے دورے حکمت میں پٹواریوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی جنوبی پنجاب حسن مسود ملک کا دوران خطاب انکشاف امران خان آپ کے علم میں نہیں ہے علاقے کے پٹواری کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں دائر صاحب مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے رمان مارسال کی پہلی سماحی میں بجٹ خسارہ کم کیسے ہوا ٹوانی فور نیوز نے بجٹ خسارے میں کمی کا کھوج لگا لیا وفاقی حکومت نے تعلیم اور صحت پر اقراجات میں چالیس پیس اٹھ کٹوٹی کی جبکہ صوبوں سے بھی سرپلس لیا دعا منگے غدا کیس میں مختلف پہلوں سے تفتیش میں پیش رفت تیکیقاتی داروں نے دس سے زائد مقامات کی سسٹیوے فوٹیج حاصل کر لی امریکہ میں رہائش کے دوران دعا کی پاکستانی لڑکے سے دوستی ہوئے لڑکے نے دعا کو شادی پر رازی کرنے کی کوشش کی کامیابی نہ ملی انکار پر لڑکا مبینہ دھمکیوں پر اتر آیا مکتول نکیب اللہ محسوس کے والد محمد خان انتقال کر گئے نکیب اللہ کو کراچی میں مبینہ پلس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا آرمی چیف کا نکیب اللہ کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے مرہوم سے کیا گیا انصاف کے پرامی کا وعدہ پورا کیا جائے گا اللہ محمد خان کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے آرمی چیف کا پی ایف بیس مصحف سرگوٹا کا دورہ جنرل کمر جعوید باجوا نے ایف سولہ تیاری میں پرواز کی آرمی چیف نے پی ایف کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور لگن کو سراہا نونلی کی اورنج لائن ٹرین کی افتتاح پر جشن ملانے کی تیاریاں شیباز شریف کی ارکین اسمبلی اور کارکنان کو دس دیسمبر کو اورنج لائن کے سٹیشن پر پہنچنے کی ہدایت پارٹی کی سمائی قیادت کا اہم اجلاس بھی آج طلب روس سے چین کو گیس سپلائن کے منصوبے کا آغاز ہو گیا منصوبے سے روس کو چین سے چار سو ارب ڈالر کے رقم حاصل ہوگی سائی بیریہ سے جنوب مغربی چین تک پائپ لائن کی لمبائی تین ہزار کلومیٹر ہوگی منصوبہ تقریباً تین برس میں مکمل کیا جائے گا امریکہ کی شمالی اور مشرقی ریاستیں شدید برف باری کی ضد میں ریاست واریگون میں ہائی الٹ جاری آرسو سے زائد پرواز منصوب نیو یورک میں سکول اور تعلیمی دارے بند چین کے مختلف علاقوں میں بھی شدید برف باری ابو زیبی کے والی اہد نے آلائنسان اگدار کی نسال قائم کر دی محمد بن زید نے چھوٹی بچی کو استقبالی تقریب میں غلطی سے نظر انداز کیا شیخ محمد بن زید پھر دل جوئی کے لیے بچی کے گھر پہنچ گئے خوب تحفیتہ ہاتھ بھی دیئے تو تہدا عرب عبرات نے قومی دن کا بھرپور جشن دوبائی میں سکائی ڈائیورز نے طویل پرچم لہرا کے نیا ریکارڈ بنایا شارجہ میں رنگو سے سجار یوٹ پیسٹیور لہور نے گلے داودی کی نمائش خوش رنگ بھولوں نے محول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا چار سو پھیلی رنگوں کی بہار دیکھنے والے فطرت کی رنگینیوں میں کھو گئے میاں نواز شریف کی سہت میں ایک اور پیچیت گیس سامنے آ گئی دائیں بازو کی نیچے گلٹیوں کی موجودگی کا انکشاف سابق وزیراعظم کا مدافعتی نظام نہ ہونے کے برابر ہے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان کے مطابق نواز شریف کی دماغ کی شریعانیں پچاسی فیصد بند ہیں شریعانوں کو کھولنے کے لیے سٹنٹ ڈالا جائے گا مردے ہونے بچوں کے سلام نے ہتھیار ڈال دیئے آسوار بختاور نے والد کو درخواست زمانت دائر کرنے پر راضی کر لیا بچے والد کی تشویشناک حالت دیکھ کر انتہائی جذباتی ہو گئے سابق صدر ایک گھنٹے تک انکار کرتے رہے پھر بختاور اور آسوار نے واسطے دیئے اور منا لیا بلاول بھٹو نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں نیا وزیراعظم آئے گا پھر ترمیم ہوگی حکومت تین ماہ میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکی لگتا نہیں چھ ماہ میں ایک تانون بنا لے گی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظام ہے بڑتی میں گائی پر تحریک انصاف کے کور رہنما پھٹ پڑے ہمارے دورے حکومت میں پٹواریوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی جنوبی پنجاب حسن مسود ملک کا دورانے خطاب انکشاف رمان خان آپ کے علم میں نہیں ہے علاقے کے پٹواری کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں دائر صاحب مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے رمان ماری سال کی پہلی سماحی میں بجٹ خسارہ کم کیسے ہوا 24 نیوز نے بجٹ خسارے میں کمی کا کھوج لگا لیا وفاقی حکومت نے تعلیم اور صحت پر اقراجات میں 40 فیصد کٹوتی کی جبکہ سوبوں سے بھی سر پلس لیا دعا منگے غدا کیس میں مختلف پہلوں سے تفتیش میں پیش رفت تیکیقاتی دانوں نے دس سے زائد مقامات کی سسٹیوے فوٹیج حاصل کر لی امریکہ میں رہائش کے دوران دعا کی پاکستانی لڑکے سے دوستی ہوئے لڑکے نے دعا کو شادی پر رازی کرنے کی کوشش کی کامیابی نہ ملی انکار پر لڑکا مبینہ دھمکیوں پر اتر آیا مقبول نقیب اللہ محسوس کے والد محمد خان انتقال کر گئے نقیب اللہ کو کراچی میں مبینہ پلس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا آرمی چیف کا نقیب اللہ کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے مرہوم سے کیا گیا انصاف کے فرامی کا وعدہ پورا کیا جائے گا اللہ محمد خان کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے آرمی چیف کا پی ای ایف بیس مصحف سرگوٹا تا دورہ جنرل کمر جعوید باجوا نے ایف سولہ تیاری میں پرواز کی آرمی چیف نے پی ای ایف کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور لگن کو صراحہ نونلی کی اورنج لائن ٹرین کی افتتاں پر جشن ملانے کی تیاریاں شیوان شریف کی ارکین اسیمبلی اور کارکنان کو دس دیسمبر کو اورنج لائن کے سٹیشن پر پہنچنے کی ہدایت پارٹی کی سمائی قیادت کا اہم اجلاس بھی آج طلب روس سے چین کو گیس سپلائی کے منصوبے کا آغاز ہو گیا منصوبے سے روس کو چین سے چار سو ارب ڈالر کے رقم حاصل ہوگی سائیبیریا سے جنوب مغربی چین تک پائپ لائن کی لمبائی تین ہزار کلومیٹر ہوگی منصوبہ تقریباً تین برس میں مکمل کیا جائے گا امریکہ کی شمالی اور مشرقی ریاستیں شدید برف باری کی ضد میں ریاست واریگون میں ہائی الٹ جاری آرسو سے زائد پروازے منصوب نیو یورک میں سکول اور تعلیمی دارے بند چین کے مختلف علاقوں میں بھی شدید برف باری ابو زیبی کے والی اہد نے عالا انسان اگدار کی مثال قائم کر دی محمد بن زید نے چھوٹی بچی کو استقبالی تقریب میں غلطی سے نظر انداز کیا شیخ محمد بن زید پھر دل جوئی کے لیے بچی کے گھر پہنچ گئے خوب تحفیتہ ہاتھ بھی دیئے ستہتہ ارب آبارات نے قومی دن کا بھرپور جشن دوبائی میں سکائی ڈائیورز نے طویل پرچم لہرہ کے نیا ریکارڈ بنایا شارجہ میں رنگوں سے سجار یوٹ پیسیور لہور نے گلے داودی کی نمائش خوش رنگ بھولوں نے محول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا چار سو پھیلی رنگوں کی بہار دیکھنے والے فطرت کی رنگینیوں میں کھو گئے میاں نواز شریف کی طبیعت سنبھل نہ سکی لندن کے ڈاکٹر بھی تحال پیٹلٹس گرنے کے وجہ جاننے میں ناکام پی ای ٹی سکین ریپورٹ آ جائے گی سابق وزیراعظم گائز ہسپتال ربانہ مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے ٹیسٹ کیے جائیں گے آرمی شیف کی مدت ملازمت کے لیے قانون سازی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے آپوزیشن کو بھی اعتماد ملے گی تین رکنی مزاکراتی کمیٹی قائم قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چار دسمبر کو طلب میاں نواز شریف کی طبیعت سنبھل نہ سکی لندن کے ڈاکٹر بھی تحال پیٹلٹس گرنے کے وجہ جاننے میں ناکام پی ٹی سکین ریپورٹ آ جائے گی سابق وزیراعظم گائز ہسپتال ربانہ مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے آرمی شیف کی مدت ملازمت کے لیے قانون سازی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے آپوزیشن کو بھی اعتماد ملے گی تین رکنی مزاکراتی کمیٹی قائم قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چار دسمبر کو طلب